جائے ہند دوستوں یو ڈی سی آرے میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی ہم بات کریں گے آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے میچ کی دوستو ایک بڑی نیوز سامنے آرہی ہے مارکس ٹوینس کو پریکٹس کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے نیٹس میں تو کیاس لگائے جا رہے ہیں کہ مارکس ٹوینس کل کا میچ کھیلیں گے تو نائنٹی پرسینٹ میں بھی شور ہوں کہ وہ کھیلیں گے باقی رسکی ہے تو ہیڈ ٹو ہیڈ میں نہیں لینا گرانڈ لینگ میں ہم انہیں ضرور لیں گے اور دوستو ایک اور بات سامنے آرہی ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ روبال حسین کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے ان کا بھی کلیر ہو چکا ہے کہ بانگلہ دیش انچینج جائے گا اور مہندی حسن ہی کھیلیں گے تو یہ بھی چینج ایک نوٹ کر لینا اور ایک تیسری بڑی نیوز سامنے آرہی ہے کہ نیتھن کلٹر نائل فٹ ہو چکے ہیں کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے وہ الگ بات ہے لیکن ان کا کبھل یہ آرہا ہے ہیڈز ڈیکلیر فٹ نہ ہو ان کے کھیلنے کی شارٹی تب ہوتی اگر پچھلے میچ میں کین ریچارڈن کا پردرشن اچھا نہ ہوتا لیکن وہ تین وکٹس لے گئے جسٹ یہی ریزن ہے کہ ان کے کھیلنے پر ڈاؤٹ ہے باقی جو نیتھن کلٹر نائل کی پلیس ہے وہ بنتی ہے 11th پوائنٹ جو ہے ایک سیکنڈ نوٹس اپن کرتا ہوں میں دوستو ساتھ میں ایک منٹ جسٹ ویٹ ایک سیکنڈ یہ رہا ہے دوستو زرہ تر لگ رہا ہے کہ کوئی ایک سپینر کھیلے گا زیمپا لائن لیکن اگر یہ ڈیسائیڈ کرتے ایک کو لٹر نائل کو کھلانا ہے تو یہاں پہ اس سپورٹ پہ کھلا سکتے ہیں کہ ایک تو ان کے پاس بولر ہو جائے گا ان کا پیٹ کمیس دوسرا سٹارک تیسرا ڈیچرڈن اور اس کے بعد اگر تین پیسر کے علاوہ انہیں لگتا ہے کہ چوتھے پیسر کی ضرورت ہے بکوز ان کے پاس میکس ویلہ بلے تو یہ یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کوئیٹر نائل کو کھلا سکتے ہیں ادروائز جو اپشن بن رہے ہیں وہ زیمپا لائن کے بن رہے ہیں تو تھوڑا سا گیاروہ اپشن ہو رسکی ہے تو اسے اگنور کر دینا دوستو ابھی سٹارڈنگ سے بات کریں گے یہ نیوز تھی جو آپ کو دینی بہت زیادہ ضروری تھی دوستو ابھی ہم بات کریں گے دوستو 26 ماں میچ ہے آسٹیلیا ورسیس پاکستان پیچ ریپورٹ کی ٹرینٹ بیچ نوٹنگم نوٹنگم کی اگر بات کی جائے تو دوستو بہت زیادہ باریش ہوتی ہے یہاں پہ لیکن کل کا جو بہتر بتایا جا رہا ہے نو بجے کے قریب باریش ہوگی میں ساڑھے در سٹارٹ ہے تو دوستو انگلیڈ کے ٹیم ٹائم کے مطابق لیکن اگر بات کی جائے انڈیان ٹائم کی دوستو تو ڈیڑھ بجے کے قریب شاور لکھا ہے تو ہوسکتے توس تھوڑا بہت ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن ہمیں کل ایک فل ففٹی ففٹی اور یعنی کی ٹوٹل ہنڈر آور گیم دیکھنے کو ملے گا یعنی کی بیٹاوٹ ان انٹرپشن باریش زارہ بادہ نہیں بنے گی بیچ میں اور پورا میچ دیکھنے کو ملے گا بیٹنگ فرینڈلی پچچے سپینرز کو تھوڑی بہت ہیلپ ملے گی تو نوٹ کر لینا دوستو یہ بات بھی باقی بانگلہ دیش نے نوڈ آؤٹ ایک بہت ہی ایک طرح سے بڑا سکور چیز کیا جو ورڈ کپ میں چیز کیا ہی نہیں کیا تھا کسی کے دوارہ اس ورڈ کپ میں تو ایک اچھی بات ہے اور وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ اترے گی تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے باقی ٹیمپریچر دوستو ٹھیک ٹھا کرے گا چورہ سے سولہ ڈگری کا اور اسٹریلیا بھی کےول ایک ایشن ٹیم سے ہارا ہے اس کے بعد وہ دونوں ایشن ٹیمز کو مجھا چکھا چکا ہے شرلنکا اور پاکستان وہ کےول انڈیا سے ہارا تھا اور اب تیسری ایشن ٹیم کی باری ہے اور ایک اور سی اپنا افغانستان کو بھی یہ ہارا چکا ہے لیکن اس کا کوئی جارمائنی نہیں رکھتا ابھی بات کرتے ہیں دوستو ٹیم نیوز میں بتائی چکا ہوں دوستو نیٹس میں مارکس ٹونیز کو بالنگ کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کلٹر نائل بھی فٹ ہو چکے ہیں اسٹریلیا مائٹ گون ویڈ ون سپینر یہ دیکھئے بیرنڈ آف کی جگہ وہ ایک اور سپینرز کو کھلانے کے حق میں ہوگا وہ میں نے لکھا بھی ہے گیاروے نمبر پر دوستو ابھی ون بائی ون وارنر دوستو کمپلسری بھی کیا آپ کے فنچ دوستو پرسنلی بتاؤں تو نوڈاوٹ دو تین میں بہت ان کے بڑیا گیا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں مجھے رسکی لگتے ہیں یہ میں نے لکھا ضرور ہے انفر مست پک دوسری ٹیم بھی اتنی کو اچھی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے پھر بھی رسکی لگتے ہیں لیکن کل کمزور ہے ٹیم تو آپ انہیں کپتان بنا دوں گے اپنے ٹیم میں رکھ لوگے تو خاص پرابلوں آپ کو آنے نہیں والی یہ کوئی انڈیا یا پھر کوئی اور بڑی ٹیم نہیں ہے انگلینڈ بغیرہ جو جس کا ہم دیکھے کہ انہیں آؤٹ کر دے گی سٹیون سمیتھ کمپلسری ہیں دوستو انہوں نے ایک فنڈا اپنایا ہوا ہے کہ اگر تو وارنر آؤٹ ہوں گے تو خوا جائیں گے اور اگر فنچ آؤٹ ہوں گے تو سمیتھ آئیں گے تو خود ججمنٹ کر لینا کہ تیسرے نمبر پر کون آئے گا اگر کوئی بھی آؤٹ ہوتا ہے سیری سی بات ہے دوستو میرے کہنے کا مطلب ڈیپ ہے تھوڑا سا مجھ لگتا نہیں سمجھوں گے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں دوستو اگر آپ کے ٹیم میں وارنر کپتان ہے یعنی کہ آپ یہ مان کے چل رہے ہو کہ وارنر بڑی اننگز کھیلیں گے تو اپنی ٹیم میں سٹیون سمیتھ کو ساتھ میں رکھنا خوا جا کو مت رکھنا اگر آپ کو لگتا ہے فنچ بڑی اننگز کھیلیں گے تو اپنی ٹیم میں خوا جا کو رکھ لینا اور سمیتھ کو باہر کر دینا ایسا کی فنڈا ہوگا اگر فنچ آؤٹ ہی نہیں ہوں گے تو سمیتھ چوتھے نمبر پر آئیں گے تھرڈ نمبر پر نہیں آئیں گے یہ بات آپ نوٹ کر لینا اور یہی ہم لاغو کریں گے گلن میکسویل پر وہ تھوڑا سا زیادہ ڈیپ پوائنٹ ہے وہ آپ کو میں سمجھاتا ہوں دوستو اس کے لیے میں میچ اوپن کرنا پڑے گا دوستو میرے نوٹس آپ کے لیے بہت ہیلپ فول ہوتے ہیں اب تو مجھے کمنٹس بھی بہت بڑے بڑے یادتے ہیں کہ آپ چاہے ٹیم نہیں دے پا رہے اور ہاں دوستو میں بھول گیا دوستو میں اتنا زیادہ بیزی چل رہا ہوں پیشلے ایک دو دن سے کہ میں ٹیم نہیں دے پا رہا تو اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں دوستو لیکن کیا کروں پرسنل پرابلمز ہے تھوڑی سی جو اگنور نہیں کی جا سکتی لیکن میرے نوٹس جو ہیں وہ میرے سبسکرائبرز کے لیے ایک طرح سے نیکٹر کا کام کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ امپورٹن ہے ان کے لیے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو میکس وال آئیں گے 2 ڈاؤن 3 ڈاؤن 5 ڈنمبر پر آئیں گے اور بالنگ کتنے کریں گے پورے کے پورے جس آور اور میں نے یہاں پہ کیلکولیشن بھی لگائی تھی یہ دیکھئے دوستو تھوڑا سا جان سے سننا پہلا بولر دوسرا بولر تیسرا بولر چوتھا ان میں سے کوئی ایک ہو جائے یعنی کی چالیس آور تو کمپلیٹ ہو گئے لیکن اس کے بعد دس کے دس آور میکس وال کو کرنے پڑتے ہیں تو میکس وال جو پانچوے نمبر پر آگر دس آور بھی کرے گا اور ایک لکھ فیکٹر ان کے ساتھ چلتا ہے بالنگ میں یعنی کی ایک مست پک بنتے ہیں ہماری فینٹسی ٹیم میں لیکن جیسے میں نے بات اپنے ٹیلیگرام پہ بھی میں نے اپلوڈ کیا تھا اگر مارکس ٹائنیس کھیلتے ہیں کل کا میچ تو میکس وال کے چھ سات اوور یہ لے کے چلے جائیں گے یعنی کی میکس وال کے اول چار یا پانچ اوور کرے گا باقی کی اوور مارکس ٹائنیس کریں گے تو دوستو ایک اور ڈسیزن آپ کو لینا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اگر آپ ٹیم میں میکس وال کو رکھ رہے ہیں تو مارکس ٹائنیس کو تو بلکل بھی نہیں لینا سوری تھنکنگ آپ کی تھنکنگ کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے مارکس ٹائنیس نہیں کھیلے گا تو آپ ڈریکٹلی میکس وال کو لے کے اپنی ٹیم بنا سکتے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس کے زارہ چانس بھی ہے مارکس ٹائنیس کھیلے گا تو میکس وال اگنور کر دینا دوستو تو پھر آپ کو کوئی ٹاپ آرڈر کا پلیئر لینا یعنی کی آر آن فینچ اب آپ کہیں کہ ہم دونوں بھی لے دوستو دونوں نہیں لے سکتے کیوں ابھی بتاتا ہوں آپ کو ایک دو دو پلیئر ہو گئے اس کے تین چار اور ان دونوں میں سے کوئی ایک لینا پڑے گا پانچ تو پانچ تو یہی ہو گئے اور چھٹے پھر دونوں میں سے کوئی اپ ٹیم ہے بکہ ہوگا تھا اگر میکس وال ہوتے ہیں تو چھ سات فینچ تو فینچ ہمارے لیے تھوڑا سا ڈیفیگلٹ ہو جائیں گے بکوز خواجہ بھی ہمیں دکھ رہے ہیں نیچے تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چار بیٹس میں لینے ہے اس ٹیم کے اور تین بولر لینے ہے اس ٹیم کے رکو دوستو پریکٹیکلی آپ کو ایک ٹیم کے نظریہ سے بتاتا ہوں میں ڈریم یلیون اوپن کریں گے یہ دیکھیں دوستو یہاں پہ تو وکٹ کی اپر دور رہی ملیں گے ہمیں ڈی سی دی سی بات ہے لٹن داس جو مرجی کھیل کے گئے ہوں رہیم سے بڑا پلیئر نہیں ہے دوستو تو یہاں پہ دیکھیں وارنر اور خواجہ اور سمیتھ میں سے ایک کمپلسری ہے تو اگر وارنر لے رہا ہوں تو میں یہ مانکہ چل رہا ہوں یا بڑا سکور کریں گے تو میں یہاں پہ سمیتھ کو لوں گا یہ دوستو سے صرف ایک ڈیمو میں آپ کو سیون پلیئرز کا کر کے دکھا رہا ہوں ٹیم آپ کو ویڈیو کے آگے ملے گی تو بولنگ ہمیں چاہیے سٹار کمیس تو ہمیں پکا جائیے تو چار تو ہمارے یہی ہو چکے ہیں دوستو اور ایک اگر ہمیں لگتا ہے کہ سٹوئنس نہیں کھیلے گے تو پانچ با پلیئر ہو جائے گا ہمارا میکس ویل کے روپ میں وائٹ اور اس کے بعد دوستو تھوڑی سی کریٹ پرویوم بھی فیس کر سکتے ہیں تو آپ دیکھتو پانچ پلیئر ہو چکے گا ابھی دو پلیئر ہم لے سکتے ہیں تو ایک تو بانگلہ دیش کے نظریے سے ہمیں ایک پلیئر یہاں پہ اور چاہیے اور ایک یہاں پہ بیٹس مین بھی چاہیے تو ایک تو چوئیس بنتی ہے کہ ہم فنچ کو لے لیں اور یہاں پہ پھر چوئیس بنتی ہے ایک بولر جو کی ہمارے کین ریچرڈن ہو سکتے ہیں سات پلیئر ہمارے یہی پہ ہو چکے ہیں جس میں میکس ویل انکلوڈیڈ ہے تو اگر ہمیں لگتا ہے کہ مارکس ٹوئنس آ جائیں گے تو میکس ویل کی جگہ پھر ہماری ٹیم میں خواجہ کھیلیں گے تو یہ آرڈر بنے گا یہ کب بنے گا اگر پہلے بیٹنگ آتی ہے تو اگر پہلے بالنگ آتی ہے تو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تو پھر یہی ٹیم بن جائے گی خیر یہ جس آپ کو سمجھانے کے لیے تھا دوستو کیری کو اگنور کریں گے پیٹ کم اس کمپلسری دونوں میں سے کوئی ایک دوستو ریچرڈن اور کمیز دونوں میں سے ایک ہنڈرڈ پرسنٹ لینا ہے دوسرا پریفرڈ ہے کہ یہ لے بھی سکتے ہیں اگر نہیں لینا چاہتے ہیں نہیں پورے پر رہے کریٹ کو چھوڑ بھی سکتے ہیں لیکن سٹارک تو کمپلسری ہیں یہ رسک ہے دوستو چھوڑ دینا ابھی ابھی مانگلہ دیش کی باری مجھے دوستو ایک گٹ فیلنگ سی کہتے ہیں آرہی ہے کہ شاید تامیم اقبال ایک اچھی نکس کھیل سکتے ہیں تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ بھی ایسے فارم کچھ اچھا ان کا چل نہیں رہا تو اگر ان کے پلیئرز صاحب کمپلسری صرف کمپلسری دیکھنے ہیں دوستو ایک دو تیسرے کون ہے آہ یہ رہ رحمان تو تین تو مل چکے ہیں چوتھا اکارڈنگ ٹو ہم اپنی چوئس بنا لیں گے تو ابھی چلتے ہیں دوستو ایک پرفیکٹ سی ٹیم بنانے اسے پہل دوستو جو ٹیلیگرام پہ میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ دیکھیں دوستو یہ پڑھ لینا آپ کے کافی کام آئے گا ویڈیو میں اتنا بڑا میں ابھی نہیں آپ کو پڑھ کے سنوں گا ٹیلیگرام پہ پڑھا ہے آپ جوائن کر بھی لینا چینل بھی جوائن کر لینا یہ دیکھیں اتنے سبسکرائبرز ہیں میرے بکوز یہ اس لیے دکھانا پڑتا ہے بکوز یار فیک چینل بہت چل رہے ہیں یو ڈی سی آرے یہ دیکھیں میں روج کہتا ہوں کہ میرا چینل جوائن کیجئے یہ کوئی بندے میرے نام کا گلت فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ نہیں اگنور کیجئے جس میں انتیس ہزار سے اوپر سبسکرائبر ہیں اب وہ والا چینل جوائن کیجئے باقی دوستو سب فیک ہیں یو ڈی سی آرے کا گلت استعمال ہو رہا ہے نام کا تو انہیں اگنور کیجئے تو چلتے ہیں اب یہ ایک پرائیم ٹیم بنانے دوستو اس سے پہلے دوستو لیگ بھر رہی ہے دھیان رکھئے بہت جلدی بھرنے والے لوگ سب اپنی دزدس ٹیمیں لگاتے ہیں آپ بھی لگا لیجئے میں بھی لگاؤں گا ابھی لگاؤں گا ویڈیو میں ہی لگاؤں گا تو یہاں پہ تو کمبل سری ہے رہیم کو ہی لینا ہے دوستو لٹنداس جو مرجی کریں جو مشوکر رہیم کر سکتے ہیں وہ لٹنداس نہیں کر سکتے فنچ کو ہم بعد میں لیں گے ابھی وارنر سمیت رائٹ تو ابھی میں مان کے چل رہا ہوں کہ پہلے جو ہے نا بالنگ ان کی آئیں گی آسٹریلیا کی میکسویل کو میں نے رکھا ہے یعنی کی میں خواجہ باہر کروں گا دوستو ساکیبال حسن کو لے لیا ہے میں نے بیکاؤز میں خواجہ کو کیوں باہر رکھ رہا ہوں بیکاؤز میں یہ اپنی ٹیم کا کپٹان وارنر کو بناوں گا تو یہاں پہ ساکیب وی سی سٹیٹ فور وڈ چائز ہے بالنگ میں اگر بات کی جائے دوستو ریچارڈن سٹارک پیٹ کمینز جو ایک ماتر مجھے ایڈیشنل لگ رہا ہے وہ کین ریچارڈن کا لگ رہا ہے اگر مجھے لگتا ہے چینج کرنے کی ضرورت ہوئی یا پھر زیمپا کا مجھے کوئی شور ہوگا تو میری ٹیم میں زیمپا رہیں گے دوستو بیکاؤز جو بھی سپینر آئے گا وہ کل ایک سے دو ویکر ڈیفینیٹ لی لے کے جائے گا ابھی مجھے تھوڑا سا کنفرمیشن نہیں ہے کہ اپنا زیمپا کھیلیں گے یا لائن کھیلیں گے تو کل تک ٹیلیگرام پہ اپلوڈ میں کر دوں گا دونوں میں سے کون کھیلے گا اور وہ چینج کر کے ٹیم بھی آپ کو مل جائے گی تو دوستو اگر تو اب ہنڈر این وان پرسنٹ سیف جانا چاہتے ہیں تو ساکیب کو کپتان بنا کے کسی اسٹریلین بولر کو وی سی بنا دی نا آپ کی ٹیم دیفینیٹ لیوین کرے گی اور اگر کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو وارنر اور ساکیب کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں ساکیب ایسے پلیئر ہے جب دو سوبر اگر کریں گے تو دو ویکٹس تو بککا لیں گے اور سکور بھی سب کو پتا ہی ہے مجھے بتانے کی ذاتی ہے تیسرا ہنڈرڈ ہوگا اگر وہ کر گئی تو ابھی یہ ٹیم ہماری اتنی جلدی سیٹ اسی لیے ہو گئی بکاوز میچ آن پر کریڈٹ کی پرابلم نہیں آتی دوستو مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کہ لیک جلدی دہاں بھر جائے تو میں اپنی تو دسٹی میں لگا چکا ہوں آپ بھی لگا لینا دوستو بکاوز صبح تک یہ فل ہو جائے گی یہ دیکھیں ابھی سے کم ہونی شروع ہوئے اور اب ہماری فیوریٹ لیک جو ہم ڈیلی جیتے ہیں وہ لگائیں گے لیکن آج دوستو میں بھی ہار رہا ہوں میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں ایک بار میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں بکاوز میرا پالا بھی میرے سبسکرائبر سے ہی پڑ گیا اور اس نے کیول ایک چینج کر دیا جس کی وجہ سے یو ڈی سی آرے اس سے پیچھے چل رہے ہیں میں ایک بار آپ کو دکھاتا ہوں دوستو ہوم پہ جائیں گے رکو جرک یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں میں باقی سب میں تو رینک ٹھیک ٹھیک چل رہا ہے یہاں پہ لیکن میری پیسے کی ریکاوری اچھی ہو رہی ہے دوستو پہلا رینک چل رہا ہے پچ پنسو پہ چانوے لیکن آٹھ سو تیس والے میں پرابلم ہوگی دوستو میرا ہی سبسکرائبر نکل گیا کوئی اور یہ دے گئے اس کی اور میری ٹیون سیم ہے کیول اس نے اپنا وی سی اور ایک فرگوسن کو لے لیا اور میرا وی سی چلانے سیریز ہی بات ہے کس مت کہہ سکتے ہیں اسے کی اپنے سبسکرائبر سے پالا پڑ گیا اب دوستو ایک منٹ رکھو یہی ٹیم ہمیں لے کے جانی ہے ڈریم 11 پہ دوستو تو ایک بار ٹیم اوپن کر لیتے ہیں تاکہ ڈریم 11 پہ کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے میں آسانی ہو ہمیں تو ایک تو رہیم یہاں پہ سبھی فنچ کو نکال دیتے ہیں ابھی اور یہاں پہ میکسویل اور ساکیب یہاں پہ کین ریچرڈن کو تو لینا پڑے گا تو یہاں پہ پیٹ کمیز نکلیں گے پھر اور مستفیزور آئیں گے اور آٹھ کریڈٹ میں مہندی حسن کیا کر رہے ہیں دوستو ان پہ تھوڑا تو مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے تو لیکن دوستو روبل تو یہاں پہ تو پتہ لگی جائے گا دونوں میں سے کون کھیل روبل مہندی سے تو ابھی مہندی حسن کے ساتھ جائیں گے ہم جن کے زارہ چانس ہے 99% کنفرم ہے میں ویڈیو میں بول بھی چکا ہوں تو ویکٹ کیپر بھی ہمارا ہو چکا ہے تو ابھی دیکھتے ہیں دوستو تو کریڈٹ پرابلم بہت زیادہ آ رہی ہے دوستو تو سیدھی سی بات ہے یہاں پہ کنفرمیشن آئی جائے گا کون کھیل رہے ہیں تو مارکس ٹوینیس کے ساتھ ہم جائیں گے میکس ویل کو چھوڑ کے اور اس کے بعد ایک تو ہماری ٹیم میں پھر ہمیں تو موزدک حسین ہمیں لینا پڑے گا دوستو تھوڑے سے چینجز کیا دوستو بھر کے چینجز ہو چکے ہیں ٹیم میں کریڈٹ کی وجہ سے تو دوستو اس ٹیم کو میں ابھی پرفیکٹ نہیں کہوں گا وہ آپ کو ملے گی ٹیلی گرام پر بیکاوز جیسے جیسے اور زیادہ ڈیپلی سٹڈی ہوگا ٹیم اور نکھر کے آئے گی دوستو تو ویٹ کیجئے ٹیلی گرام پر آپ کو کچھ ٹیم ملے گی اور دوستو جو مجھے پیمنٹ آیا میں نے کہا تھا میں آپ کو دکھاؤں گا تو وہ بھی پرسیسنگ میں ہے تو بھی پرانی پیمنٹ دکھاتا ہوں آپ کو آئی نہیں ہے میری بھی میچ آن کی پیمنٹ کل آئے گی مجھے یہ دیکھیں دوستو میچ آن کا یہی مجھے ٹین تھاؤزنڈ آیا پڑا ہے یہی آپ کو دکھا رہا ہوں میں باقی کل تک مجھے لگتا ہے کہ آ جائے گی بکاوز کبھی ایک دن سے زیادہ لیٹ نہیں ہوئی میری پیمنٹ اور مجھے لگتا ہے کل تک یہ آ جائے گی دوستو ویڈیو کیسی لگی مجھے ضرور بتانا چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیا بات